بیٹی کا پیدا ہونا عہب تھا عرب میں تو میرے نوی نے فرمایا اللہ نے اس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے زمرد کے پر ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پر خرج کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے سارے جنت ہی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی اللہ کہیں گے کرو کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے قاسم اٹھا لیے عبداللہ اٹھا لیے ابراہیم اٹھا لیے چار بیٹیاں نہیں تین زندگی میں اٹھا لیے زینب ام کلسون رقیہ تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں فاطمہ سے نسل چلی آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی اس لانت کو دھویا عورت کا کیا قصور ہے گا اس پیشاری کو بچیان ہو رہے ہیں جی شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ جیسے ہماری آج کل کی ناراض گیاں پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں اور اس اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے تو ساری رات اس پہ اللہ کی لانت دیا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئے آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی کیامت آج ہے میرے اللہ کہتا وَقْفِذْوَهُمَا جَنَاحَ ظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے بیچھے جا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ کا اردو میں ہے ہم ہم کہتا ہم یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنے چاہیے کیونکہ دعا لے لو دعا کوئی زیادتی کریں سہ جاؤ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہارے ڈگریوں سے نہیں ہوں گے ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوئی ہے تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے اور یہ سر سر دور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ تمہارے ایمان کے ساتھ کیامت کے دن اعلان ہوگا سبر والے کھڑے ہو جاؤ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی چلو جنت میں جاؤ اب اللہ ان کو نا ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آگے فرشتے بیریئر پر روک لیں گے بھائی روکو بھائی اب لوگ کہاں جا رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور بھائی ابھی تو حسابی نہیں شروع ہوا تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں وہ بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں ہم بھائی حسابے لوگ ہیں بھائی آپ کون لوگ ہیں اب فرشتوں میں ان میں مقالمہ ہو رہا ہے روک ہاں کون لوگ ہیں اب سواروں میدان سن رہا ہے اب کون لوگ ہیں وہ کہیں گے جانتے نہیں ہو ہم صبر والے ہیں صبر والے ہیں کون ہو ہو اچھا بھائی بیریئر ہٹاؤ تو ایسے میرا اللہ سوارے بیریئر ہٹوائے گا سبر والے آگئے سبر والے آگئے اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مت ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی ہے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی اس سے وہ نغمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں جو ساز سے نکلی ہے وہ دھنسب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا یہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے انیلام ہو گئیں جاؤ یورپ کے ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں اور زندگی بڑی درد ناری ہے میرے رف کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو عزت تمہارے قدموں میں آکے گرے کی جواب نہ دو چپ ہو جاؤ اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لاکے کھڑا کرو اللہ عزت تمہارے قدموں میں آکے گرے کی